انہوں نے اپنایا ہے اور کیا ہے اور نئے سیٹلیمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں اس میں اکثر و پیشتر مذہبی یہودی آیا اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یورک کا ایک جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے نیو یورک کو جیو یورک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز پر ہے وہ تو یہودیوں کا ہے اس حوالے سے وہاں پر جو کرسچن زائلسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر بہرحال اس دوسری سلیمی جنگ کا معاملہ چون میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک مطمئن ہے دیلاش کروسیڈ اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں رومن کیتھولیسٹ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسٹینٹی کی بنیاد پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں آپ کو معلوم برطانیہ بڑی مشکل سے چامل ہوا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنز کا سردار تھا ابھی پوری طرح نہیں ہے یورپ جو ہے وہ رومن امپار دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کروسیر جو تھے اربن سانی کے اس کی تیاری کرتا ہے تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کیاتھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے اس تیمور میں کر دی اس تیمور میں کون سے حکومت بنی ہے رومن کیتھولک رومن کیتھولک اسرائیل میں بڑے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے بیت الحضرت مسیح پیدا ہوئے بیت اللہم کہاں ہے وہی ہیں کہ نہیں جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہیں وہی پر ہے کہ نہیں بڑے بڑے گردیاں کے وہی ہیں اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاس کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھنی کلنسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لیے آگئے پھر کوسوہ میں انہوں نے خود آنگ بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے پھر انہوں نے خود کوسوہ کے ادھر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی ایسے سے آگئے اب وہ مسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک سلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچے اور یہ وہاں پر ایک رومن امپار اپنے پرانی رومن امپار کی طرح کی رومن کیتھولک لیاست خائف تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک دمکہ نہیں ہے کیتھولکس بھی ہے کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدرد لیکن اب تابع ہو چکے اس آق ریبیم نے جب یہ پیس آق سرو ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکا فر این آڈینس ونڈی پوک اور پوک کو اس نے ایک برتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا برتبان اور کہا تھا دیکھئے تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کیے اب یہ بھئے آپ کے حوالے کھو اس کے بعد سے پوک جو ہے بلکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ کب برا پایا اب پورا عیسائی ورل جو ہے بیسے کہ مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں البتہ ان کے اندر نہیں جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائٹ کرسٹل ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس ان کے نظریک دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں ایفرو ایمریکل جائے وہ عیسائی ہو گئے ہیں کوئی بھی ہو یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ جی سکائیٹی اولاً یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے ہیں لیکن دوسری طرح پروٹیسٹلز کے اندر ایکسٹریمسٹ ہو ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین زائنسٹ ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھ کر سپورٹرز بارال یہ اپسنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں آخری نتیجہ کو جو بھی کچھ اپسن ڈاؤنز آئیں گے آئیں گے دلکل ایام الوداویلوہا بید الناس آخری نتیجہ ٹراب سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا مول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئی وہ گویا قیامت کی تمہین ہوگی اس کے بعد پر ستیامت آئی کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات برا ہو جائے پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق کلائمکس آف کریئیشن محمد رسول اللہ صلی اللہ دین کی تکمیل محمد رسول اللہ اور اس خلافت عرضی کے لئے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے گی اور اس کے بعد پر ستیامت ہے آخری رتیہ تو یہ نکلنا ہے اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں اور یہاں میں کارٹے کی بات جو چھوڑ دیا تھا اس سے دیان کروں اللہ نے اس مغزوب علیہ قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیا رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے چھوٹ دی ہیں ابھی تک ہیں بلکہ ایک مرتبہ اُبھارا ہے انیس سو برس کے بعد اُبھرے ہیں یہ بالفور ڈیکلریشن انیس سو سترہ سن ستر ہیسوی کے بعد تقریباً انیس سو برس ساڑھے اچھارہ سو برس تو ہی کم سے کم پھر کریئیشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشنم پر قبضہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملونوں کے ہاتھوں دے رہا ہے کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہ ہی ہم نے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیکا ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پیٹھے باتیں کولونیل رول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا اور ہم خیر امت ہیں اور ہمارے میں سے خیر ترین حرم ہے ان پر اللہ کا فضل ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکوں کی طرف یا کر لیا واشنگٹن کی طرف کسی نے مکہ کو قبلہ بنائے بنترین سزا وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرِّنْ قَجْ اَخْتَرَبْ اور درمزی شریف میں تو یہاں تک نوایت ہے مِنْ اَخْتَرَابِ سَاعَدِ حِلَاكُ الْعَرَبْ قیامت کے قرم کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب حلاق ہوگی ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھول رہا انہیں پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوگے فرمایا الْعَرَبُ يَوْمَيْزِ الْقَلِيلِ آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ ہوگی وہ عذاب جو دو ہزار پرستک ان سے ڈالا رہا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر بھی عذاب آتا ہے ہولوکاوست کے درجے کا عذاب آ رہا ہے البتہ ہم پاکستانی اس میں جو سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حدیث میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان مرے گے اتنے انسان مرے گے کہ ایک مرندہ جو ہے ارتا چلا جائے گا وہ لچ آئے گا کہ دیچے اترے تو کسی لاش پر اترے اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کا کہیں اتر سکے تھک ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو بھی لاش کے اوپر گرے گا یہ الفاظ ہے الملحمت العزمہ الملحمت القبراء یہ لاس کروسید ٹرمپن اخبار میں میں اس کا فوٹو سکیر بھی کبھی آپ کو دکھا دوں ایسے میرے ساتھ ہے وہ انسانہ ٹرمپن یہ لاس کروسید اس کی تیاری ہو وہ الملحمت العزمہ اور ملحمت قبراء جو ہے وہ عالم ہو ابن ماجہ میں اس قبراء کہا ہے اکبر کا مونس قبراء ملحمت قبراء سب سے بڑی جنگ ملحمت قبراء سب سے عزیر ہے یہ وہ گیاں موت